مل بونڈ سے خبر شامل کرتی ہے جہاں پر سرطان دنیا بھر کے لوگوں کو تیزی سے اپنے شکنچے میں جھکر رہا ہے جس کے سبب بہت سے افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں سرطان جسم کی کسی بھی حصی اور ازاق کو اپنے نشانہ بنا سکتا ہے زیادہ تر کیسز میں سرطان کو ابتدائی طور پر نہیں پکڑا گیا جبکہ یہ دوسری تیسری اور چوتھی سٹیج پر پہنچنے کے بعد ہی سامنے آتا ہے اس موزیمر سے لڑنے کے لیے سائنستانوں کی جانب سے مختلف تحقیقات کی جا رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانی جانوں کو بچانے میں مدد مل سکی حال ہی میں مکربی آسٹریلیا کی یونیورسٹری ہیری پرکنس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ریسرچ کی جانب سے تحقیق کی گئی ہے جس میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ سرطان کے کھلیوں کو معنی میں شہد کی مکھی کا زہرکار گرد ثابت ہو سکتا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ تحقیق دو ہزار بیس میں کی گئی اور اسے بین القوامی جریدی ان پی جی نیچر پریسیجن انکالوجی میں شائع کیا گیا ہے تحقیق کے لیے محققی نے پرس ویسٹرن آسٹریلیا آئیلنڈ اور انگلینڈ میں تین سو بارہ شہد کی مکھیوں اور بھومبلیوں کے زہر کا جائزہ لیا تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ شہد کی مکھی کا زہر چھاتی کی کینسر کے کھلیات کو تیزی سے تباہ کر سکتا ہے ڈکٹر سیارائی ڈیفی کے مطابق پہلے کسی نے چھاتی کی کینسر اور عام کھلیوں کو تمام جلی اقسام میں شہد کی مکھی کے زہر یا میلٹن کے اثرات کا معازنہ نہیں کیا تھا میلٹن کیا ہے تحقیق کے مطابق میلٹن ساٹھ منٹ کے اندر کینسر کے کھلیوں کی جلیوں کو تباہ کر سکتا ہے میلٹن صرف 20 منٹ میں کینسر کی کیمیائی نکل و حرکت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہے جو کینسر کے کھلیوں کی نشہ نما اور سیل ڈیویجن کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ شہد کی سرطان سے لڑنے کے لیے میلٹن کو چھوٹے مالیکیولز یا کیمو تھیرپی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے تحقیق کے مطابق تجربہ ایک چوہے پر کیا گیا ہے جس میں سرطان کو کم کرنے میں مدد ملی